امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی میرے ایک دوست تھا جو کہ میری بہت عزت کیا کرتا تھا مجھ سے محبت کیا کرتا تھا اعترام کرتا تھا لیکن آج وہ حد سے زیادہ مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ کون سے عمل ہیں جس سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جو بھی انسان یہ دو عمل انجام دیتا ہے اس سے محبت کرنے والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ پوچھنے لگا یا علی کون سے وہ عمل ہیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل پرشانی میں مزاق اور دوسرا عمل خوشی میں تانہ دینا یاد رکھنا جب تمہارا دوست پرشان ہو تو اس کی پرشانی کو محسوس کر کے اس کی مدد کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور اس کے سامنے اس کی پرشانی کا مزاق نہ اڑانا ورنہ وہ یہ سمجھے گا میری پرشانی کا میرے دوست پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور یہی احساس اس کی محبت کو نفرت میں تبدیل کرنے لگے گا اور جب تمہارا دوست خوش ہو تو اسے خوش دیکھ کرتا نہیں نہ دینا ورنہ وہ یہ سوچے گا کہ میری خوشی میں میرا یہ دوست خوش نہیں ہوتا اور یہی احساس اس کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دے گا بس یہ کہنا تھا تو اتنے میں وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا یا علی علیہ السلام میں یہ دونوں کام سر انجام دے چکا ہوں تب ہی آج میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص آج سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لو کہ ان دو غلطیوں کو کبھی نہیں دور آنگا اللہ کے کرم سے تمہارے دوست ہمیشہ تم سے پیار اور تمہاری عزت کرتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لوگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہماری مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو دبانیں جس سے نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں گے اور اچھی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا ایک ساتھ گئے جاریہ ہے تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ دیں ملتا ہوں میں آپ سے اسی طرح کی ایک نئی پیاری ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ